اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں برہاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں افتت نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور نربی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بدپن میں پالا تھا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہاری دلوں میں کیا ہے اگر تم نیک بن کر رہو گے تو وہ ایسے سب لوگوں کے لئے درگزر کرنے والا ہے جو اپنی قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے روئے کے طرف لوٹ آئیں اور اشتداروں اور متاجوہ المسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کی بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے